بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میلوی ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہلا مارس ڈیزرٹ کی ریسپی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلے ویورز اس مزدار سے اور ٹیسٹی ڈیزرٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مارس چوکلیٹ ڈیزرٹ بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان میں دو عدد چوکلیٹ پاؤنڈ کیک لیا ہے میں نے چار سے پانچ چیز کیوبز لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون فریش کریم 4 ٹیبل سپون بٹر 50 ایمل ملک 1 کپ ہیوی ویپنگ کریم چار عدد مارس چوکلیٹ دو پیکٹ کیرامری کے سب سے پہلے کوئی سا بھی آپ دیش لیں اس میں جو ہم نے پاؤنڈ کیک لیا تھے وہ میش کر کے چورا بنائیں گے اور اس کا ہم بیس اس کا سیٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے میش کر لینا ہے ہاتھ سے اچھے سے اس کو ہاتھ سے اچھے سے میش کر لیں گے بس سیمپل اس کا ہم نے اسی ڈش میں اس کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے اچھے سے ہاتھ سے اس کو ہم نے یہ دکھیں یہ کیک کا ہمارا جو رہ ریڈی ہو گیا ہے ہمیں بٹر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے اس کو ایسے اپنے ہاتھ سے اچھے سے پریس کر لینا ہے دبا کے اس کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم فریچ میں رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹر کے لیے اس سے پہلے ایک بول میں کریم ڈالیں گے کریم چیز ایڈ کریں گے اور ویپنگ کریم ایڈ کریں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کیرامل کے دو پیکٹ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے دیکھیں دیکھیں ویورس کریم ہمارا اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں تب تب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف اب ہم مارس چوپلیٹ کا سیرپ ریڈی کریں گے بھی اگر کی طرف اب اس کی طرف یا گیا بھی رڈی کرانا بھی بس ہم سر ایڈ کریں گے هم سر ایڈ کریں گے اب اس스러운 بید موسیقا 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 تو چلیں ویورز اب ڈیزرٹ کو ٹو آرز کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لیجے ویورز ہمارا زبردستہ مزیدار حالہ مرز اربیک ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ